دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کنٹرول وال کے بارے میں جانیں گے کنٹرول وال کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں وال باڈی اور وال ایکچویٹر وال باڈی اینلیٹ پورٹ میں فلیوڈ آتا ہے اور اٹلیٹ پورٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے وال پلگ وال سٹیم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور جو وال پلگ ہوتا ہے وہی اوریفائز میں جو فلو ہوتا ہے اس کو رسٹرکٹ کرتا ہے جتنا وال پلگ اوپن ہوگا اتنا ہی مٹیل فلو زیادہ ہوگا اور جب یہ فل باندھ ہو جائے گا تو مٹیل کا فلو بھی روک جائے گا اس سٹیم کو موو کرنے کے لیے ایکچویٹر یوز کیا جاتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں سپرنگ ڈائی فرام، سولین آئیٹ اور موٹر آئیز یہ تین ٹائپس کے ہو سکتے ہیں کنٹرول وال انسٹرومنٹیشن میں بہت ہی اہمیت کامل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا تمام پراسس یہ کنٹرول وال سے ہی کنٹرول ہوتا ہے ایکچویٹر وال باڈی اور پوزیشنر ایک ایسا اس کا پارٹ ہے جو کہ ہمیں پوزیشن دیتا ہے اور ہمارے سیٹ پوائنٹ کے مطابق یہ کنٹرول وال کو اوپن یا کلوز کرتا ہے ایکچویٹر ڈیفرن ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ڈالک ٹائپ، پسٹن ٹائپ، ڈائی فرام ٹائپ اور الیکٹر ٹائپ سپرنگ ڈائی فرام کا جو ایکچویٹر ہوتا ہے اس کی ہم ڈیمو میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں دیکھیں ایک سپرنگ ہے، ایک ڈائی فرام ہے سٹم اور پلگ ہے جو کہ سیٹ میں جا کے بیٹھتا ہے ایک سپلائی پہ ہم نے گیج لگائی ہوئی ہے یہاں پہ ہم ائر پریشر دیں گے تو ڈائی فرام کو نیچے پریس کرے گا جیسے سپرنگ بھی پریس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سٹم جو ہے پلگ کو سیٹ میں بٹھاتا جائے گا اور ہمارا فلوڈ کا فلو رسٹیکٹ ہوتا جائے گا کام ہوتا جائے گا کیونکہ یہ ائر ٹو کلوز وال ہے تو جب ائر آئے گی تو یہ کلوز ہو جائے گا اور جب ائر نہیں ہوگی تو سپرنگ واپس ڈائی فرام کو موو کرے گا سٹم اس کے ساتھ پلگ کو موو کرے گی اور ہمارا وال اوپن ہو جائے گا اس کو پرسنٹیج میں کنٹرول کرنے کے لیے ہم آئی ٹو پی کنورٹر یوز کریں گے اس کو ہم جتنا سگنل دیں گے یہ اتنا ہی پریشر آؤٹ لیٹ پہ ڈائی فرام پہ دے گا آپ کو پتا ہے کہ انسٹرومنٹیشن میں جو نیومیٹک سگنل ہوتا ہے وہ 3 تو 15 پی آس آئی ہوتا ہے 3 پہ یہ فل اوپن ہوگا اور 15 پہ یہ 100 پرسنٹ کلوز ہو جائے گا اب یہ دیکھیں 3 پہ فل اوپن ہے 9 پہ یہ 50 پرسنٹ ہوگا اب یہ ہم نے 9 پی آس آئی پریشر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ 50 پرسنٹ اوپن ہے اور ہم سولنائیڈ وال سولنائیڈ اپرٹیٹ وال جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں ایک کوئل ہوتی ہے جس کو ہم ڈی سی سپلائی دیں گے تو یہ پلنجر کو موک کرائے گی پلنجر کے ساتھ ہی ہمارا سٹیم اور پلگ کنیکٹڈ ہے جیسے ہی ہماری کائل انرجائیز ہوگی پلنجر کو یہ مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے نیچے کھینچے گی اور سپرنگ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اور ہمارا پلگ فلو کو روک دے گا جب یہ دینرجائیز ہوگی تو سپرنگ اس کو واپس کھینچ لے گا اور ہمارا وال اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں جب فل اوپن ہوگا تو فلوڈ کا فلو ہو رہا ہے اور جب فل کلوز ہے تو اس نے رسٹریکٹ کر دیا ہے اب ہمارا فلو ختم ہو گیا ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹ یہاں پہ ٹیگ کیے گئے ہیں موٹر اپیٹرڈ وال جوتا ہے اس میں موٹر یوز کی جاتی ہے ایکچویٹر کے طور پر جو کہ سٹیم اور پلگ کو موو کرتی ہے اس میں امڈی سی کنٹول سگنل دیتے ہیں جو کہ سرور امپلیفائر سے ہو کے موٹر اور گیر باز کو موو کرواتا ہے جتنا سگنل ہم دیں گے اتنے ہی پرسنٹ میں مارا وال موو کرے گا سپوز ہم اس کو 5 وولٹ کا سگنل دیتے ہیں تو موٹر موو کرے گی اور جو وائپر آرم ہے جو ہمیں فیڈ بیک دے رہا ہے جب یہ 5 وولٹ پہ آئے گا تو آٹومیٹکلی موٹر ہماری باندھ ہو جائے گی ٹائپس آوال میں جو باڈی ہم اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں جو ہمارا ریسٹرکٹر مٹیریل ہے چاہے وہ پلگ ہے وہ گیٹ ہم نے یوز کیا ہوا ہے بیٹر فلائی ڈسک ہم نے یوز کی ہوئی ہے اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپا ان کے ساتھ سمبرز بھی دیئے ہوئے ہیں گیٹ گلوب اینگل بیٹر فلائی بال اور پلگ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی گلوب وال دیکھیں گے کہ ہم پلگ یوز ہوتا ہے اور باڈی بونٹ اور سٹیم باقی سب میں بھی یہی سیم ہوں گے صرف جو پلگ ہے جو ہمارا ریسٹرکٹر ہے وہ اس میں گلوب وال میں پلگ ہوتا ہے پلگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ان کی ٹائپ کے ساتھ سی وال کی کریکٹرسٹک چینج ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز یوز ہوتی ہے جس کو ہم کیج کہتے ہیں جو ہمارا پلگ ہوتا ہے وہ اس کیج میں فکس ہوتا ہے کیج کی ڈیفرنٹ شیپس ہو سکتی ہیں اس ساتھ سے ہماری وال کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں باقی سارے پرٹس ہر ٹائپ میں تقریباً سیم ہوتے ہیں یہ دیکھیں لینئر پلگ اور ایک وال پرسنٹیج پلگ ان دونوں کی شیپ آپ دیکھیں دونوں کی شیپ ڈیفرنٹ ہے تو ان دونوں کی کریکٹرسٹک بھی ڈیفرنٹ ہوگی لینئر پلگ میں لینئر لی اوپن ہوگا اور ایک وال پرسنٹیج میں تقریباً 90% ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے لینئر میں بلکل سٹریٹ لائن بنی ہوئی ہے اور ایکوال پرسنٹیج میں شروع میں یہ بلکل تھوڑا تھوڑا کھلتا ہے اور ففٹی پرن کے بعد بہت جلدی سے اوپن ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ایکوال پرسنٹیج پلاگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کیج کی ڈیفرنٹ شیپ ہو سکتی ہیں تک ایک اوپننگ لینئر ایکوال پرسنٹیج ان تینوں میں آپ دیکھیں کیج کی ڈیفرنٹ شیپ ہیں اور پلاگ بھی ڈیفرنٹ شیپ کے ہوں گے یہ دیکھیں کیج آپ کو نظر آ رہی ہے ایک سائٹ سے فلیوڈ ان ہو رہا ہے لوسی سائٹ سے آؤٹ ہو رہا ہے کیج کی شیپ کے ساتھ پر ہی ہماری آؤٹ پر ہمارا فلیوڈ آئے گا یوک میں ڈیفرنٹ پارس دکھائیں گے پوائنٹر ہوتا ہے ٹریول سکیل ہوتی ہے بونٹ بیس ہے ایکشویٹر بیس ہے سٹیم کپلنگ اور سپرنگ بیس نٹ سپرنگ ایڈجسمنٹ جس کی ڈیفرنٹ پارس ہیں اب ہم گیٹ وال دیکھیں گے گیٹ وال میں باقی سارے پارس آلموست سیم ہیں صرف جو مرے رسٹکشن ہے اس میں گیٹ ٹائپ ہے جو کہ ورٹیکلی موو کرتا ہے اوپن کلوز ہوتا ہے باقی باڈی بونٹ اور پیکنگ سٹیم یہ سب سیم ہی ہوگا بٹر فلائی وال میں ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں اس میں ڈسک یوز ہوتی ہے جو کہ روٹری ٹائپ ہے اس میں سٹیم ہماری روٹری ٹائپ ہوگی جیتے جیسے وہ روٹیشن میں آئے گی تو ہمارا ڈسک اوپن ہوگی اور فلو کا وے اوپن ہو جائے گا باقی اس میں باڈی سیٹ اور یہ ہینڈ ویل اب ہم دیکھیں گے پیکنگ کنٹرول وال میں پیکنگ کا کیا عمل داخل ہوتا ہے جو ہماری سٹیم ہوتی ہے کیونکہ وہ مووویبل ہوتی ہے تو باڈی اور اس کے درمیان میں پیکنگ کے ضرورت ہوتی ہے تاکہ لیکج نہ ہو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پیکنگ رنگز سٹفنگ باکس نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تھراؤٹ گلینڈ اور یہاں پہ آپ نظر آ رہا ہے پیکنگ پیکنگ کے ڈیفرنٹ مٹیل ہو سکتے ہیں انڈرلوکنگ پیکنگ لیمینیٹڈ پیکنگ پیسٹڈ پیکنگ یا دیکھیں یہ تفلون کی پیکنگ ہے اس کا مقصر صرف یہ ہوتا ہے کہ بارڈی سے جو فلود ہے وہ سٹیم کے ساتھ گزر کے باہر لیک نہ ہو یہ پیکنگ بہت ضروری ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ پیکنگ جو ہے ہوگئے ہو جاتی ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں وال کی ٹائس میں ہم ڈیریکٹ ایکٹنگ اور ریولس ایکٹنگ اس کو دو ٹائس میں ہم بتا سکتے ہیں کس کی دو ٹائس ہیں ایک ڈیریکٹ ایک 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 اہر ہوگی تو وہ ایر کے ساتھ نیچے کی طرف موو کرے گا لیکن ریولس ایکٹنگ میں جب اہر آئے گی تو وہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے تیسرا پار جو میں نے آپ کو بتایا وہ پوزیشنر ہے پوزیشنر کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ پوزیشنر کا کیا کام ہے پوزیشنر جو ہوتا ہے وہ کنٹرول وال کو اپنی پوزیشن سیٹ پوائنٹ کے ساتھ سے بھی پوزیشن پر لے کے آتا ہے جتنا میں نے سیٹ پوائنٹ دیا ہوا آتا ہے اور فیڈ بیک کو دیکھ کے یہ سیگنل کو جو ایر سپلائی ہے اس کو کامیہ زیادہ کرتا ہے میں دیکھیں ہم نے کنٹرول سیگنل دی ہوئی ہے پوزیشنر کو تو ایر سپلائی بھی ہم نے دی ہوئی ہے جتنا کنٹرول سیگنل ہوگا اس حساب سے ہمارا 3 to 15 PSI کے اندر اندر ہمارا ایر جو ہے وہ ڈائفرام پہ جائے گا اور اس کو اتنی پرسنٹ میں یہ اپریڈ کروائے گا میں دیکھیں پوزیشنر کا والسٹرم کے ساتھ کیم لگی ہوئی ہے لاسٹک فورس پہلے پی میں پیوٹ ہے اور یہ بیلو ہے بیلو کو ہم نے ایر سپلائی دی ہوئی ہے تو جتنا سیٹ پوائنٹ ہوگا بیلو اتنا ہی موف کرے گا اور اتنا ہی ہمیں آؤٹ پہ ہمارا ایر پریشر جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کنٹرول سسٹم جو ہے کنٹرول وال کا وہ کس طرح کام کرتا ہے اس میں دیکھیں یہ ایک ایمپلیفائنگ ریلے کو ہم نے ایر سپلائی دی ہوئی ہے اور جتنا ہمارا سگنل آئے گا بیلو سساب پہ آؤٹ پٹ پہ ایر دے گا اور اتنا ہی پرسنٹ میں ہمارا اکٹویٹر موف کرے گا یہ ایک لوک پورا دکھایا گیا ہے پریشر ٹرانس میٹر سے پی وی آ رہی ہے سیٹ پوائنٹ بھی آ رہا ہے کنٹرولر میں آؤٹ پٹ کنٹرول وال کو جا رہی ہے یہ ایک لیول کنٹرول کا ہم نے دکھایا کہ کنٹرول وال اگر لیول پہ یوز ہو رہا تو آٹومیٹک لیول کے ساب سے وہ کیسے اوپن اور کلوز ہوگا لیول کو مینٹین رکھے گا اب ہم کمپیریزن کریں گے کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کی کریکٹرسٹک کیا ہوں گی فاسٹ اوپننگ میں دیکھیں جو آپ کی ٹوانٹی فائی پہ یہ تقریباً ففٹی پرسنٹ کھل گیا ہے لینئر میں یہ لینئر اور بٹر فلائی میں یہ ففٹی پہ تقریباً ٹوانٹی فائی پہ کھل گیا ہے کنٹرول وال کی ٹائپ میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس بنا سکتے ہیں لینئر سلائڈنگ سٹائم اور روٹری دو مین ٹائپس بنا سکتے ہیں گلائیڈنگ میں ڈائیفرام گلوپ پینچ پر گلوپ کی آگے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس طرح روٹری کی بٹر فلائی بال وال ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں سروس کے صاحب سے جنرل یوپلیٹی کروسیف آئی ٹیمپریچر آئی پریشر یہ ہماری ٹائپس ہو سکتے ہیں گلائیڈنگ گائیڈنگ کے صاحب سے دیکھیں یہ کیج سیٹ سٹیم اس کو ہم ان ٹائپس میں انکم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں دیکھیں اس کے ڈیفرنٹ پارس دکھائے گئے ہیں دیکھیں ڈائیفرام اس کے بعد ڈائیفرام پلیٹ ایکٹویٹر سٹیم ہے سپرنگ اڈجسٹر ہے وال سٹیم ہے پیکس سپفرنی کیده سپای میلے ڈیفرام پلیٹ سپنی پیش شکریط سپرنگ سپرنگ موسیقی